بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار آلو کے کباب کی ریسیپی شیئر کروں گا اتنی آسانی سے اور اتنی مزیدار بن جانے والے کباب اس کی کوٹنگ تریسپیسی ہوگی بہت لذیذ بنے گی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کریں گے پندرہ عدد گول کالی مرچ ایک ٹی سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون سیرہ تو ان مسالوں کو ہم ایک مینار تک ڈائی روست کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پیس کے اس کا پوڈر بنا لیں گے یا اس کو آپ دردرہ سا پیس لیں تو یہ جو ہمارے مسالے ہیں ڈائی روست ہم اس کو کریں گے بہت ہی فریش مسالے بہت پیاری خوشب ہوائے گی تو اسی طرح ہم اس کو پیس لیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیئے ان کو دھوکے صاف کر لیا تھا وہ اس کو بوئل کر لیا آلو کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ بوئل نہیں کر لیا تقریباً اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ تک میں نے اس کو بوئل کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے تو اس کے بعد ہم اس کو میچ کر لیں گے اس کے اندرہ ایڈ کریں گے سبز مرچ اور لال مرچ دونوں فریش والی ہیں اس کو باری کارٹ لیا اس کے علاوہ سبز دنیا اس کو بھی باری کٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو اس طرح آپ بھی جب آلو کے کباب یا آلو کے کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کو اسی طرح 95% تک اس کو کوکر لیں بہت ہی زیادہ اس طرح بوائل نہ کر لیں کہ آلو ہمارے پٹ جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے آلو کے کباب بنا رہے ہیں تو بہت ڈھیلے بن جاتے ہیں بہت ہی وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح یہ جو ہماری پرابلم یہ بھی سالو ہو جائے گی چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون آپ کا میہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون اس کے علاوہ ہمارا جو روسٹڈ مسالہ اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اس کے دو ٹی سپون ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں ایڈ کروں گے تین ٹیبل سپون چاول کا آٹا رائس فلور اگر آپ کے پاس رائس فلور نہیں ہے تو آپ میدہ ایڈ کر سکتے ہیں میدہ بہت ہی آسانی سے گھر میں ایڈیبل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس رائس فلور نہیں ہے چاول کا آٹا نہیں ہے آپ اس کو گھر میں گرائنڈ کر لیں اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہے گا میدے کی بجائے اسی کو استعمال کیجئے گا آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پر اس کی کوٹنگ بنا لیں گے اس کے لئے دو انڈے ایڈ کریں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک ٹی سپون نمکہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اس کا پاودر بنا لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے لئے ون فورت کا پانی کا ایڈ کریں گے اور دو ٹیبل سپون دودھ کا ایڈ کریں گے یہ دودھ یہاں پہ میں نے رون ٹپریچر پہ لیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح بیٹ لیں گے تمہارے ہمارا کوٹنگ ہے بہت اچھی طرح بن جائے بہت اچھی طرح ساری چیزیں مکس ہو جائیں تو یہاں پر آلو کے کباب بنانے کے لئے ہم تھوڑا سا مسالہ لے گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو کباب کی شیپ دے لیں گے یہاں پہ جو ہم نے کباب کا سائز ہے بہت زیادہ چھوٹا یا بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا ہے اس کو آپ میڈیم سائز سے بنا لیں تو اسی طرح میں نے اس کے سارے کباب بنا لیا اب اس کو کوٹنگ لگائیں گے تو انڈے میں اس کو ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کا وہی طریقہ ہے ہم فرائی پین میں ایڈ کریں گے آئل کو اس کو گرم کر لیں گے اس میں سارے کباب ایچی طرح کوٹنگ لگا کے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو دونوں طرح سے فرائی کر لیں گے تو اچھا سا گولڈر کنر آنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور ہمارے بہت ہی مزیدار کباب آلو کے اتنے مزیدار بنتے ہیں فریش مسالوں کے ساتھ آئے اس کو بہت پسند کریں گے تو یہاں پر جو ہمارے آلو کے کباب ہیں دیکھیں اچھی طرح فرائی ہوئے ان کو نکال لیتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ فریش مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کو بہت ہی آسانی سے بنائے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین ہے آج کے لئے ایسی پیار پسند ہے اگر ملتے ہیں اگر ویڈو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ